اب چیزوں کو رواج پانے کے لیے بہت زیادہ دوسری ٹیکنیک سے اختیار کرنے کی ضرورت ہے اب ہر کوئی تبدیلی کا ایجنٹ ہے ہر کسی کا اپنا چینل ہے یا اپنا پیج ہے یا اپنا کوئی فیس بک کا کاؤنٹ ہے یا انسیا کا یا باقی جو بھی سوشل میڈیوز کے پریزنس ہے لوگوں کی اور لوگ جو ہے جو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں آگے پہنچاتے ہیں جو شخص ہدایت کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق عجر ملے گا جو اس کی پیربی کریں گے یعنی وہ اپنی زندگی میں اس کو فالو کریں گے اختیار کریں گے لیکن جو لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جو شخص گمراہی کی دعوت دے اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی یا شر جو ہے وہ بھی رواج پاتا ہے لیکن اس کی بھی دعوت دی جاتی ہے لوجیکلی برائی پر تائم رہنے کے لیے اور گمراہی اختیار کرنے کے لیے کیا ابلیس کنونس نہیں کرتار کسی وہ کونہ ابلیس کے ایجنٹ بھی کر رہے ہیں جو شخص گمراہی کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق گناہ ہوگا جو اس کی پیربی کریں گے لیکن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی یعنی جو اس کو فالو کریں گے فالورز کا گناہ اپنی جگہ پر ہے جب کہ آج کے دور میں تو کسی بھی چیز کو فالو کرتے ہوئے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس کو میں نے فالو کر لیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کیاں جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے پیغام کے انبیسیڈر بن جائے کیا آپ قرآن کے انبیسیڈر نہیں بنیں گے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیسیڈر نہیں بنیں گے پیر کو رواج دینے کے لیے اس حیات میں اپنی پوری کوشش کرنی گے انشاءاللہ اور مل جل کے کوشش کرنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا